موسیقی اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں اللہ حاصل امیت نار جی اور شہزاد نواز کے ساتھ سنا بہت ہے اشتہاروں میں نصیتیں کہ گاڑی چلاتے ہوئے موبائل فون کی طرف توجہ نہیں ہونی چاہیے بہت سے موبائل فون میں یہ جرم ہے خود بارے ہاں بھی لیکن اس کے باوجود دل ہے کہ مانتا نہیں خیال یہ ہی آتا ہے کہ موبائل پہ چوری چوری اگر دیکھ لیا جائے سڑک خالی ہو تو فرق نہیں پڑتا لیکن یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے وہ ٹھیک کہتے ہیں مجھے اس بات کا بالکل یقین ہو چکا ہے حالی میں میرا اسی حوالے سے ایکسیڈنٹ ہوا اس کا اللہ کا شکر یہ ہوا کہ سیڈ بلٹ ایک تو لگائی ہوئی تھی اس سے بچت ہو گئی اور ایک ائر بیگ نکلایا جیسے بچت ہو گئی لیکن ایک لمحے کے اندر وہ بتیس سال کا میرا ڈرائنگ کا پجربہ وہ دھرے کا دھرہ رہ گیا اور موبائل سکرین سے جب میں نے نظر اٹھائی تو ایک لیم پوسٹ کا شیڈو مجھے لگا جیسے کوئی سڈا کروس کر رہا ہے اور پوری طاقت سے میں نے گاڑی کا سٹیرنگ جب گھمایا تو وہ آگر سے ہٹ ہوئی اور اس کا ایک نشانہ اپنے چیرے پر دیکھ رہے ہیں جس کو چھپانے کی تو میں نے کوشش کی لیکن پھر نشانہ عبرت کے طور پر لیے پھر رہا ہوں اور ساتھ میں آپ سے شیئر بھی کر لوں کہ موبائل دیکھنا گاڑی چلاتے ہوئے یہ واقعی پرابلم کر سکتا ہے آج کے اس لاحاصل میں جو گفتگو ہوگی وہ شہزاد صاحب سے میری روکسٹ کافیر سے کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم گفتگو کریں پاکستان ٹیلی ویژن کی کہ ایک ایسا آدمی جو مارکیٹ سے یعنی ملینز آف روپیز چارج کرتا ہے صرف اس بات کے کہ وہ یہ بتاتا ہے کہ آپ نے اگر چینل لوج کرنا ہے تو وہ کس طرح سے کرنا ہے یعنی اس کی پرگرامنگ کیا ہوگی اس کی اس کے شیڈز کیا ہوگی اس کی گرافکس کیا ہوگی اس کا ڈیزائن کیا ہوگا اس کی سمت کیا ہوگی وہ آدمی اگر اپنی اسی پٹاری سے جہاں سے وہ یہ گفتگو بتاتا ہے گائیٹ کرتا ہے رہنمائی کرتا ہے اور وہ چارجز سیریس مینی فر ایٹ وہ آج مفت میں پاکستان ٹیلی ویژن کے بارے میں آج اس درخواست ہے کہ قومی دارہ ہے اس پر باتوں پر کوئی عمل کرے نہ کرے لاحاصل ہی سہی لیکن شہزاد صاحب سے آج یہ ضرور پوچھنا ہے کہ پاکستان ٹیلی ویژن کیسے بہتر ہو سکتا ہے ٹھیک ہو سکتا ہے ہماری طاقت بن سکتا ہے لیکن اس سے پہلے شہزاد صاحب گزارش آپ سے یہ کہ پاکستان ٹیلی ویژن ہمارا رشتہ ہے اس سے ہماری اور آپ کی جنریشن کا تو ایک ایسا رشتہ ہے جو شاید آج یا پچھلے اٹھارہ بیس سال میں جو بچے پیدا ہوئے ان کا وہ ریلیشن اس طرح سے ڈیولپ نہیں ہو پائے تو آپ اور پاکستان ٹیلی ویژن رومینس یادیں پہلے تو یہ شیئر کریں یادیں اسی طرح ہیں کہ جس طرح کسی بچے کی ہوتی ہیں چھوٹے ہوتے تھے بلیک این وائٹ ہوتا تھا تو میں انتظار کیا کرتا تھا گھر میں کہ گھر والے آگے پیچھے ہو جائیں تو وہ جو آنٹی یعنی وہ جو اناؤنسر تھی بڑا خوبصورت ٹریڈیشن تھا کہ پروگرام سے پہلے اناؤنسمنٹ ہوتی تھی پرقید اناؤنسمنٹ ہوتی تھی کمپیرنگ ہوتی تھی کہ جی اب یہ پروگرام آ رہا ہے اس سے تعاون کیا ہے فلا فلا میں تو میں یہ سمجھتا تھا ہر بچے کی طرح کیونکہ اس وقت کا بچہ اور تھا آج کے بچے کو بولے تو وہ آپ کو کہے گا بے وکوف بنا رہے ہو چوٹا ہی سہی تو میں سمجھتا تھا کہ اگر اس باکس میں سے آواز آ رہی ہے مجھے تو میری آواز بھی جائے گی تو میں اس کو وقت بے وقت کہتا تھا آنٹی کارٹون لگا دے کارٹون لگا دے تو وہ دور تھا بڑا رومانٹک دور تھا کیونکہ کارٹون آتا تھا ایک فیکس ٹائم فیکس ٹائم ترانہ بچ کے وہ ٹرانسمنشن ختم ہو جائے کرتی تھی مجھے بہت چھوٹا تھا مجھے یاد ہے ٹی وی میرے سامنے کلر ہوا اور ای ٹھیک ویو میکس ایک فیلم آئی تھی ایک 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 کامیڈی پولٹیکل کامیڈی فیلم from latin america سامور ویو تھا تو spanish تھی یا latin american تھی بارال spanish تھی اور وہ دیکھی پھر ریڈ انڈیان یہ نیٹیو امریکان اور کاؤ بوئیز کی جو spagetti westerns ہیں وہ بہت دیکھنے کو ملتی تھی سنڈے کو شاید فیلم چلتی تھی اور اس وقت بھی میں یہی کرتا تھا جب موقع ملتا تھا تو میں سکروڈرائیور لے کے ٹی وی کھولنے کے چکر میں رہتا تھا کیونکہ میری دانست میں اگر جو اس میں نظر آ رہا ہے تو میں پیچھے سے انٹر ہو جاؤں اور میں شکر بار بار بچاؤں جیسے آپ نے بھی اپنے start میں کہا کہ موبائل فون دیکھتے ہوئے گاڑی چلانا بہت دینجرس ہے اسی طریقے سے برکی الات سے کھیلنا بہت ہی ڈیفگرنٹ ڈینجرس چیز ہے لہذا آپ اس سے الحمدللہ بچے اور میں الحمدللہ اس ٹائم شکر ہے کسی سپگیٹی ویسٹن کے اندر میں نے جانے کی کوشش نہیں کی اور کرنٹ لگنے سے ہلاک نہیں ہوا سو مائی میمریز آر گریٹ بڑا سمپل ٹائم تھا بڑا فکسٹ منیو تھا اور ہم سب کو پورے پاکستان کو اس کی عادت تھی اسلامی پروگرام آئے گا پھر تعلیمِ بھالغہ ہوتی تھی کیونکہ جب ہم بڑے ہو رہے تھے جہاں سب کا دور تھا تو اس پر ایمفیسس تھا ففٹی ففٹی ہوتا تھا پھر ڈراما ڈراما بھی ایسا ویسا ڈراما نہیں ڈراما جو کہ اصلاح پر مبنی تھا انٹرٹینمنٹ بھی دیتا تھا آپ کو سوچنے پر لیکن مجبور کرتا تھا تو وہ تربیت انٹرٹینمنٹ نام میں نے کچھ اپیسوڈ پہلے کہا تھا کہ اس ٹرم کو فرس ٹائم نیر شکل و ریمان صاحب نے یوز کیا جیو کے لیے لیکن یوزج اس کی پہلے بھی ہو رہی تھی انفرٹینمنٹ تھی اور ایجوٹینمنٹ ایک چیز تھی کہ انٹرٹینمنٹ کے اندر ایجوکیشن ہو یہ اس زمانے کے پی ٹی وی کا خاصہ ہوا کرتا تھا ہیلتی کمپیٹیشن تھا یعنی جو سینٹرز تھے کراچی سینٹر پشاور سینٹر لاہر سینٹر کوئٹر سینٹر ان کے درمیان آئیڈی ایس پچھ ہوا کرتے تھے جو جنرل مینجر جو وہاں کا سٹیشن ہیڈ ہوتا تھا پروگرامنگ کا اس کے آگے آئیڈی از لیے جاتے تھے اور پکایدہ یہ ایک بہت امپورٹنٹ پرپریشن ہوتی تھی پھر قوارٹلی ایویویشنز ہوا کرتے تھے اور پھر اس کے نتیجے میں کئی بار ہوا آوارڈز ہوتے تھے جس میں تو پی ٹی وی کا آوارڈ ایک طرح سے وہ حیثیت رکھتا تھا جو نگار آوارڈ فلم میں رکھتا تھا یا آج پرائیڈ آف پرفارمنس فن کے شہدے میں جو مقام رکھتا ہے یہ معنی کہ وہ یہ سٹیٹ کی اوفیشل ریکنیشن ہوتی ہے اس نے کار کرتے گی لیکن پی ٹی وی بینگ پبلک براڈکاسٹر ریپریزنٹنگ دی سٹیٹ اس کا آوارڈ بھی بہت مہینے رکھا کرتا تھا اور اس کا کافی وزن مہ کرتا تھا تو بہت خوبصورت یادیں اور ہم پہلے بات کر چکے اس کی جہاں ہم نے خوبصورتی دیکھی اور جیسے تھوڑا سا نشان سے آپ کی خوبصورتی ابھی مجھے مان لگ رہی ہے پی ٹی وی میں اس سے بہت بڑا نشان دبا لگا جو ہم پہلے تفصیلن ذکر کر چکے کہ کس طریقے سے اس کو پرائیوٹائز کر کے آپ نے بجائے ان کو کوشش کی کہ مزید سکھا ہے پی ٹی وی اکیڈمی بند ہو گئی اتنی خوبصورت فسیلیٹی تھی سونی کورپریشن نے وہاں پہ ایکیوپنٹ سپانسر کی ہوئی تھی جیپین ایڈ کی اور جیپین ایڈ کی اور جیپین ایڈ کی اور جیپین ایڈ کی اور جیپین ایڈ کی تو پھر ہم نے اس جنریشن نے نہ صرف اس کی ہنچائی دیکھی پرواز دیکھی پھر ہم نے اس کی جو ہے نا ہم نے اس کا دیکھا ہے کہ وہ لویسٹ ایپ پہ آیا زوال دیکھا اروج بخت مبارک مگر دھیان رہے انہی دنوں کے تعاقب میں زوال کے دن واہ سو ونیو آر ایڈ دی ہائیٹ آن آن ڈا زینیت آن پینکل آن پینکل آن پینکل آنے پینکل ہم نے ذکر کیا کہ زونگ جو ہے سو دو سو سال کا ویجن لے کے پاکستان میں آیا تو مجھے تو یہ دونوں چیزیں خوبصورت افکورس دور بھی یاد ہے اور پھر وہ بھی جس میں عذیت ہوئی دیکھ کے اور آج تک وہ جو پھر سٹگما ہے وہ پی ٹی وی کے ساتھ ہے اور ایک بار جب مانگنے کی عادت پڑ جائے آپ کو کشکول ہاتھ میں آ جائے چاہے ملکوں چاہے ادارہ وہ عادت جاتی نہیں ہے تو پی آئے کی طرح اور نیشنل اداروں کی طرح جناب آپ بار بار بیل آؤٹ مانگتے ہیں اور گورنمنٹ اور پاکستان نے مختلف ادوار میں مختلف پولٹیکل گورنمنٹ نے خواہ کسی جواد کیوں بیل آؤٹ پیکجز دی ہیں اور ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے حالیہ جو کوشش کی گئی ہے 35 روپے سے 100 روپے آلموسٹ ہو گیا تھا جس میں ہم نے ایک پرانی اپیسوڈ میں ذکر بھی کیا تھا جس میں میں نے آپ سے کہا تھا کہ شاید نہ ہو اور شکر ہے وہ نہیں ہوا کیونکہ بہت بڑا ایک پبلک آؤٹریج ہوا جو لمحہ فکری ہے نا انیق ناجی صاحب وہ ہر ڈھرمی کا بیان تھا مینجمنٹ آف پی ٹی وی کا کہ یہ جو ہم پیسے بڑھا رہے ہیں ہم آپ پی ٹی وی دیکھیں نہ دیکھیں ہم تو یہ لائسنس فیس کی مد میں لے رہے ہیں یعنی ٹی وی لائسنس کی لہٰذا میں محنت کرنے کو تیار ہی نہیں ہوں یہ تو اس کا آپ یعنی اقبال جرم کرنے بلکل کہ آپ بیشک جیو دیکھیں اے آر وی دیکھیں ترکیش آفٹریر چلانے کا مطلب ہی یہ ہے اور وہ بنیاد تو آپ کو پتا ہے کہاں سے پڑی تو یہ آپ بتائیے کیونکہ آپ نے ایکٹنگ کے اندر بھی ڈیبل کیا ہے اور پی ٹی وی کے ساتھ آپ رہے ہیں آپ کا ایکسپیرینس اگر مجھے بتائیں شہزاد صاحب پی ٹی وی خوبصورت ترین یادوں میں سے ہے مطلب یہ کہ لاہور میں آپ یوں کہیے کہ چونکہ اور تو تھائی کچھ نہیں ہے کی چنل تھا تو آپ کو وہاں پہ جو لوگ ملتے تھے یعنی جو شاعر ملتے تھے جو عدیب ملتے تھے جو اداکار ایک تو یہ کہ اس وقت پڑھنے کا یا گفتگو کا میار بڑا یعنی سخت تھا ڈرامے کے لیے یہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ریکارڈنگ دل بڑے سے بڑا کوئی سٹار ہو زاہر ہے ہر طرح کے لوگ تھے مطلب ہے مجھے چونکہ شو جو میں کرتا تھا اس پہ مجھے کراچی سے بھی کام کرنے کا تفاق ہوا کوئیٹا سے بھی ہوا اسلام آباز سے بھی ہوا پشاور سے بھی ہوا تو سارے سنٹرز پہ وہ ایک پلس رکھ کے جو ہے وہ ایک اندازہ ہے ایک میں دلچسپ بحث جو کبھی نہیں بھول پاؤں گا وہ کوئیٹا سنٹر میں ایک پڑیوسر کی اپنے اسسٹنٹ کے ساتھ بحث تھی جس میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر کسی ایکٹر یا ایکٹرز کو ہم انٹرڈیوس کرتے ہیں سکرین پہ اور اس کا کیریئر بن جاتا ہے اس کو فلمیں مل جاتی ہیں تھیٹر میں کام مل جاتا ہے اور وہ اگر انٹرڈکشن کے بدلے میں جو فیس اس کو ملتی ہے جو کہ اس زمانے میں مطلب ہے ایک کٹیگری میں لیڈ رول کو پانچ ساڑھے پانچ ہزار روپے اس زمانے میں ملتے تھے تو وہ یوں کہہ یہ کہ تیرا اقصاد کا اگر ایک سیریل ہے تو پانچ ساڑھ ہزار روپے کے لگ بھگ ایک رخب ہوتی تھی اور وہ گفتگو یہ ہو رہی تھی کہ وہ پانچ ساڑھ ہزار روپے اگر اس سے لے لیا جائے پوڈیوسر تو کیا وہ شرعی طور پہ یعنی حلال ہوگی یا حرام ہوگی کیونکہ یہ ٹیکنیکلی رشوت اس طرح سے تو نہیں ہے کیونکہ دونوں بینیفیشری دونوں ہیں تو اس طرح کے لوگ بھی تھے لیکن باقی سینٹرز میں جو کام ہوا ایوارڈز کا آپ نے ذکر کیا مجھے یاد ہے جمیل فخری صاحب ایک دفعہ انسٹیٹیوشن تھے بڑے خوبصورت آج اور ان کا اخلاق اس طرح کا تھا کہ اگر مطلب راستہ میں گزرتے ہوئے کہیں اگر زور سے چیخنے کی آواز بھی آ رہی ہے تو وہ صلح کرانے کے لیے پہنچ جائے کرتے تھے ایک دفعہ رفیق بڑھائی چوتے تھے جنرل مینیجر آزم خرشید ہوتے تھے پروگرام مینیجر اور ایوارڈز کا اس طرح کی تقسیم میں ان کو نہ ملا اب مسئیبت یہ تھی کہ سرکاری ادارہ ہے وہ تو حکومت کے آرڈر سے ایوارڈز ملنے ہیں جس طرح ہم نے ہر چیز کو بے توقیر کیا ایوارڈز کو بھی کیا تو اب میرنٹ میں جمیل فخری صاحب کا بنتا تھا تو ایک دن یہ ایک لائبریری میں بڑی لائبریری میں یاور صاحب نے ایک پلیکر ہیلسل تھی ہم کر رہے تھے اور وہاں وہ رفیق بنائے چاہ گئے تو وہاں پہ آکے جمیل فخری نے اتجاج کا طریقہ بڑا انوخہ یہ اختیار کیا کہ وہ آکے اس میں کھڑے ہو گئے اب انہیں کہا کہ بیٹھ جائیں رہوں نے کہا بیٹھنا بھی انہیں کہنا کوئی کام ہے انہیں کہا جی کام نہیں اچھا چلے جائیے روکا جانا بھی نہیں تو اب پتہ ساکو تھا کہ یہ اتجاج ہو رہا ہے ایوارڈز کے اوپر تو بڑی مشکلوں سے پھر وہ ان کو وعدہ کر کے اور بڑا ان کے اکنالج کر کے کہ اگلے سال ضرور ہو گا اور پھر اگلے سال ان کو ملا بھی ایک دفعہ اسی طرح سے مجھے یاد ہے محمد علی صاحب اداکار ان کے گھر میں ہم بیٹھے ہوئے تھے اور یہ بڑی خوبصورت یعنی یہ وہ اس زمانے کے اداکار ہیں جو ابھی بھارت کا وہ کامپلیکس نہیں تھا کیونکہ جہ زمانے میں یہ ہیرو تھے تو یہ اپنے آپ کو بھارتی ہیرو سے یعنی اس طرح سے کوئی زیادہ فرق نہیں تھا تو مجھے یاد ہے کہ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ بھارتی آرٹ فلمیں جو ہیں وہ پہلے تو اچھی ہوتی ہوں گی لیکن اب ان کا میار اس کے علاوہ کچھ نہیں کہ وہ صرف گالیاں نکالتے ہیں اچھا ہوا دنیا سے چلے گئے اور انہیں یہ والا تھیٹر نہیں دیکھا ہمارے ہاں جو ہوتا ہے یعنی وہ بھارتی آرٹ فلموں پر تنقید کیا کرتے تھے تو پی ٹی وی کا جی یہ ہے کہ ہمارے سامنے یعنی ایک وہ ادارہ اسے ایک association تھی آپ یوں سمجھئے بھی آپ نے ذکر کیا اس کا ٹی وی سیٹ کا کہ وہ آنے جانے کا اس ٹاپک پر ڈرامے منتے تھے یاور صاحب نے ایک پلے کیا لانگ پلے ہوتا تھا کوئی یاد ہے اس کو یعنی پھر وہ رکھتی ہے چھپا کے اپنے گھر اور پھر اس کا وینڈ اپ بھی ہوتا ہے کہ ٹی وی کی دنیا بلکل ہو رہا ہے حقیقتر دنیا بلکل ہو رہا ہے اور یہ واپس ٹی وی میں چلا جاتا ہے یہ جو پلے تھا اس کا نام تھا علاؤ اور یہ اداکارہ ریشم کا زندگی کا پہلا ٹیلی ویژن ڈراما تھا یاور صاحب نے انہیں کاس نہیں کیا تھا یاور صاحب نے کاس کیا تھا سائمت صلاح الدین ایک ہوتی تھی وہ ڈنٹونک کے کمرشل میں آیا کرتی تھی وارس پیر یا میڈیکل سوڈنٹ تھی ان کوئی طبیت خراب ہو گئی تو پھر وہ ٹیک آور کیا عرشت تبسم صاحب نے پروجیکٹ انہوں نے پھر ان کو ریپلیس کیا ان کا نام اس وقت سائمہ تھا ریشم تو وہ ان کا پہلا پلے تھا اور وہ اسی موضوع پہ تھا تو ظاہر ہے کہ وہ دیکھیں نا پروڈیوسر خوش شعری کیا کرتے تھے اور یعنی ان کے مجموعیں چپا کرتا تھا حفیظ طاہر لیکن یہ بڑے دباؤ میں تھے وہ شہزار صاحب اور وہ یہ تھا کہ ہمارے چونکہ شہرت اس وقت یعنی ان ایمیجنیبل جو پی ٹی وی دیتا تھا اب اندھیرہ اجالہ جیسا ڈراما ان کے پروڈیوسر راشد ڈار صاحب حقیقت یہ تھی کہ ایک طرف تو وہ اپنی سلطنت کا پروڈیوسر بادشاہ ہے اس کے ہاتھ میں شہرت ہے اس حد تک وہ لیکن دوسری حقیقت یہ ہے کہ وہ کیونکہ تلخواہ تو تو سرمایہ دارانہ نظام کا یہ جو ظلم ہے نا جس میں وہ سکھایا یہ جاتا ہے کہ وہ بچے سے کہا کہ تو اس نے وہ ایسے کے بجائے ایک لائن لکھی کہ مائی پاکٹ اس مائی بیس سرمایہ دارانہ نظام اخلاقیات یہی ہوگی نا تو یہ ظلم تب بھی تھا کہ بہت کم پیسوں میں یعنی زیادہ یعنی اس کو وہ پھر ہمیں اداکاروں میں بھی بڑے ٹراجڈیز نظرائیں یعنی ہم نے دیکھا بڑی بڑی خوبصورت ہستیاں وہ سڑکوں میں رول گئے اور اس طرح کبیسر حضرات بھی ہم نے دیکھا یاور ایاز صاحب بہت چلتی پھرتی ایک لائن لیری تھے اور وہ اپنی گفتگو میں اور اپنے لبو لہجے میں آپ سے بہت ملتے جلتے تھے جی اس طرح پتلے دبلے I remember seeing him بہت خوبصورت آج میں تھے اور وہ جب گفتگو کرتے تھے تو وہ آپ کو شیخسپیر کا یعنی پلیز کے کرداروں کے ڈائلوگ نہ صرف یہ کوئی سنا دیا کرتے تھے بلکہ وہ آپ کو سات دس اداکاروں کے نام لیتے تھے کہ اس اداکار نے اس مقالمے کو ایسا ادا کیا اس نے ایسا ادا کیا اگر آپ دیکھنا شروع کرتے ہیں جو آپ شاعری کی بات کر رہے ہیں یوب خاور صاحب آج آج کے شاعر اور سعاد صاحب پیٹیٹیٹ اچھا زہیر خان صاحب بہت بڑا نام تھے ایمن ایچ ایمن ایچ یعنی بہت بڑا نام اور خود اسلام اظر صاحب رائٹلی کال فادر اور پائنیر اف تیلویجن اور وہ بہت درسے بعد میں پھر بورڈ میں بھی رہے ایڈیٹوریل بورڈ میں باپس ان کو شمولیت اختیار کی انہوں نے بکوز ہی لانچڈ پی ٹی بی سر اس کے علاوہ دیکھیں تاجدار عدل صاحب آپ کو آپ چلتے چلے جائیے ملتاق چونڈی صاحب اللہر کی بفرق ہے کمبر علی شاہ صاحب سارا کازمی آپ دیکھئے وہ شوہ منصور سارا کازمی اور راہت کازمی کیا کمبنیشکل کپل یعنی جس کو دیکھے آدمی ہے یعنی ہم یعنی رومانس میں آجاتے تھے کہ یہ نہیں کپل ایسا ہوتا ہے کیا گریس تھی اور کیا ہیلڈی سر کمپیٹیشن کراچی اور لاہور کا کوئٹہ سنٹر مجھے یاد ہے دھواں ایک بہت اچھا آشر عظیم کا ڈراما جس نے مالک فلم بنائی بعد میں اسلام آباد سنٹر البتہ میرا خیال ہے کہ ماں سے بھائے گیسٹ ہاؤس جی ہاں کیونکہ کرنڈہ فیس کا شہر تھا اور یا پھر وہ ایک ان کا ایک ہی شو تھا شوایب منصور کا میوزیک اٹی نائن نہیں اس کے ساتھ ایک بہت بڑا شو وہ میں سمجھتا ہوں پاکستان کی ہسٹری کا وہ تھا کلیاں جی 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 کیا بات ہے جی کیا بات ہے اچھا اس کے اندر اگر آپ دیکھیں آج کے دور میں یعنی مجھے یاد ہے 1990 کے اندر Simpsons The Simpsons launch ہوتا ہے اور میرا It's one of my favorite shows اس کے بلکہ Bart Simpson کے ڈالز بھی میرے پاس ہیں مختلف اس کی Bart Simpson کی اپنی کتاب ہے Guide to Life وہ میرے پاس ہے Simpson family کی پوری جو شجرہ ہے میرے پاس ہے You know It's a cult following کلی یہاں اپنے ٹائن پہ جو political سیٹائر کرتا تھا سر کیا بات فنومنل دوسرا I think دو اور لوگ جنہوں نے بہت خوبصورتی سے مضبط تنقید کی مہاشرے پہ اور اصلاح کے لیے Alif Noon ہاں جی مطلب Amazing چھیک ہے جی Amazing اور Hello Hello Jedi صاحب ہاں جی یہ لا زوال characters ہیں پھر dramatize جس وقت کیا تو وارس چودری حشمت علی of سکندر پور یعنی ایک سے ایک مطلب یعنی اگر ہم اس پہ بات کرنا تنہائیاں دھوپ کنارے بلکہ تیسرا کنارہ یعنی اچھا مجھے آج بھی ایک محبت سو افثانے اشفاق احمد صاحب کی رائٹنگ امجد اسلام امجد صاحب کی رائٹنگ ایک سے بڑھ کر ایک بانو کدسیہ صاحبہ آپ جائیں تو جائیں کہاں تعریف یعنی تعریف کرتے اچھا یہ وہ دور ہے ٹھیک ہے بے شک ایک ٹیلیویجن سٹیشن تھا لیکن یاد رہے کہ وہ بہت پوزیٹیو انرجی تھی کیونکہ علمی دور تھا بڑا سخت وقت تھا یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ پروڈیوسر بن گئے آج کے دور میں جو فائنینسیر ہے اس کو پروڈیوسر کہتے پروڈیوسر تو یہ نہیں تھا پی ٹی وی کا جو پروڈیوسر تھا کمال دور تھا لیکن ہوا کیا پھر آپ کے خیال سے جب اتنا بڑا دور دیکھا پھر یہی میں گزارش کر رہا ہوں کہ وہ لوگ جو چلتے پھرتے لیبریریز وہ لوگ جن سے مطلب ہے کہ میں شو کے اختتام پہ کہہ دیا آرڈینس سے کہ آپ کا بے حد شکریہ اور اس پر زہد اب ظاہر ہے تو اب یہ بتائیے کہ ہم اصل بات پہ آتے ہیں کہ آج آپ سمجھتے ہیں کہ اس قومی دارے کو اس سرکاری دارے کو ہمارے دارے کو جس سے ہمارا رومینس رہا ہے یعنی آپ اثر وائز تو ظاہر ہے کہ مطلب ما شاءاللہ ملینز لیکن یہ کہ اس کو اگر آپ قومی امانت سمجھ کے اگر سپرد کر دیں قوم کے اور اس بات سے ہم بغرض ہو جائیں لاحاصل رہے یہ گفتگو کوئی سیکھے نہ سیکھے آپ کی ذمہ داری ایک فرض پورا ہو جائے تو آپ کی کون سی بلٹ پوائنٹ سے بتائیے کہ کیا ڈائریکشن ہو ناجی صاحب مجھے شیئر کرنے میں کوئی آر نہیں کوئی کباحت نہیں ہے ضرور کرنا چاہیے لیکن میں اس سے پہلے ایک بات کہنا چاہوں گا آپ نے ابھی تک پینشن کی مد میں آٹھ بلین روپے دینے رہتے ہوں اور ابھی دو ہزار سولہ سترہ کا بیک لاغ نکال رہے ہوں تو ایک ایسے ادارے کی بات کرتے ہیں جس کے اندر وہ پولٹیکل ویل ہی نہیں ہے کچھ کرنے کی آپ ہارے وے گھوڑے ہیں آپ نے خود تہہ کر لیا کہ میں نے اس ریس میں دوڑ نہیں لگانی دیکھیں اس کی وجہ ہے جس پی ٹی وی آوارڈ کی آپ بات کر رہے اور میں بات کر رہا ہوں کہ یعنی جس کو ملتا تھا وہ پیورلی اس کی اوپر بہت سارے سٹیشنز کی لوگوں کی انپٹ ہوتی تھی کیونکہ اس کی کریڈی بیلیٹی تھی توقیر جو آپ نے بات کی تھی لیکن میں نے وہ وقت بھی دیکھا میں نام نہیں لوں گا اور اس کی وجہ یہ کہ دوست ہیں انہوں نے زبردستی فون کرا کے پی ٹی وی سے اپنا بیسٹ ایکٹر کا اوارڈ حاصل کی اور میں گواہ ہوں اور ملا تو کیا ہوا ادارہ نیچے آ گیا پی آئی اے نور خان ازغر خان کے زمانے میں بھی پی آئی اے تھی جب آپ سنگپور ائر لائنز بنا رہے تھے تب بھی پی آئی اے تھی ایمریٹس بنا رہے تھے آلیا روائل جوڈینین بنا رہے تھے وہ بھی پی آئی اے تھی اور آج بھی وہ پی آئی اے ہے یعنی اب مکس کو نہیں پی آئی اے کے جہاز کو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے فلائنگ کافنز کہہ رہے تو پی ٹی وی کو مشورہ دینا تو مسئلہ یہ ہے زیاہ یہ نہیں ہے کہ میں کوئی پیسے بچانے کی کوشش کر رہا ہوں بات یہ ہے کہ کئی بار مفت کا مشورہ بھی برا ہوتا ہے لیکن کام اس کم بلا حاصل ہے چلے جی میں آپ بتاتا جی میں یہ باتیں بتا سکتا ہوں دیکھیں صحیح کرنے کو تو پھر بہت لمبی ایک بات ہے کوئی ایک اینڈ نہیں ہے میں بتاتا ہوں کیا کیا چیزوں میں مجھے لگتا ہے اوبر سائٹس ہیں فیلیرز ہیں جس کو کریک کرنے کی ضرورت ہے پھر وہی بات ہو جاتی ہے کہ اگر یہ تبدیلی سرکار ہے تو یہ تبدیلی کے لفظ سے نکل کے بہتری کی طرف آ جائیں بری چیز بھی تبدیلی ہو سکتی ہے تو تبدیلی کو خیر بات کہہ دیں اور بہتری کے لفظ کو اپنانے کوئی بات نہیں غلط بیانیاں ہو جاتا ہے اس پہ کوئی بری بات لی بہتری تبدیلی تو ہوئی ہوئی ہے آپ کی جگہ میں بیٹھ گیا تبدیلی آگئی میں جگہ آپ بیٹھ گئے تبدیلی نہیں چاہیے بہتری چاہیے اب بہتری کیسے اگر ہم نے صحیح طور پر فیڈریشن کا رول عددہ کرنا ہے تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمارا ایک جو دوہزار دس کے بعد ایٹین امینڈمنٹ ہوئی ہے ہمیں سرٹن آورز پروگرامنگ کے پروونسز کو دینے چاہیے اس پرٹیکلر سنٹر کو ہمارے پاس پی ٹی وی نیشنل ہوتا تھا اور بہت کم دیکھا جاتا تھا کیونکہ اس پہ کبھی ہم نے ایمفیسائز ہی نہیں کیا جو یونٹی ڈیورسٹی کو سیلیبریٹ کر رہی تھی لہٰذا اس کے بعد ہم نے دیکھا فالٹ لائنز ایتھنک فالٹ لائنز سب نیشنل اور سب لو انسر جنسیز وہ کیا وجہ ہے کہ ہم نے روڈ بننے سے پہلے بھی اگر روڈ بنائی نواز شریف صاحب کے دور میں تو دنیا بھر میں منطق کیا ہوتی ہے یہ لوگوں کو ملاتی ہے اس سے پہلے بھی ہمارے پاس ایک روڈ موجود تھی جس کا نام تھا پی ٹی وی ائر ویفز کی صورت جو لوگوں کو جھوڑتی تھی جب ہم نے اس کے ساتھ بگاڑ کیا تو نمبر ون انکلوسیو ہونا چاہیے صوبوں کے کلچر کو انوالف کرنا چاہیے جو اس وقت مجھے نظر نہیں آرہا اور سیکٹرز کے وہ کمپیٹیشن ہی آپس میں نہیں ہے تو شاہ نامہ بنا ہوا ہے دوسرا تین سے سات سال پہلا سٹیج ہوتا ہے بچے کا اور پھر ہوتا ہے سات سے گیارہ سال دوسرا سٹیج یعنی ایک فارمیٹیویئرز فارمیشن کے پھر پھر اس کے کنسولیڈیشن کے یعنی سات سے گیارہ اور گیارہ سال کے بعد انڈاکٹرنیشن کے ہوتے ہیں کوئی بھی دنیا کا ملک ہو it doesn't matter ہم نے اتنے سالوں میں جو سب سے بڑی غلطی ابھی تک کیے ہوئی ہم نے بچوں کا چینل نہیں بنایا اور پھر انٹیلیکچولز آکے بیٹھ کے اور مختلف ایکسپرٹس آکے بیٹھ کے بولتے ہیں جی انہیں اپنی زبان نہیں آتی انہیں اپنی کلچر نہیں پتا یہ نہیں پتا تو یہ پی ٹی وی کو سب سے پہلے اگر میں ہوتا تو میری تمام تر توجہ ورلڈ کپ کرکٹ کے رائٹس لینے سے زیادہ اردو زبان میں بچوں کا چینل بچوں کے چینل پہ ہوتی نمبر وان نمبر ٹو تہتر سال کے اندر ناجی صاحب اور اس دن ہم ایک دعوت میں تھے جب آپ کو یاد ہوگا میں نے کہا تیچار لوگوں کے درمیان کہ ہم چار لوگ قسم اٹھا سکتے ہیں کہ ہم محبت وطن پاکستانی ہے لیکن ہم چاروں کی ہسٹری فرق ہے دوسرا علمیاں کہ نیشنل برادکاسٹر کو سٹیٹ برادکاسٹر کو پبلک برادکاسٹر کو اب تک ایک ہسٹری چینل نکال دینا چاہیے تھا وہ ہم نے نہیں کیا بالکل ٹھیک سو دس ووڈ بی دس سیکنڈ سٹیپ کیونکہ بیری آپ کی عمر کے اور جو سکول کالیج سے اوپر کی اب ایج گروپ ساری جو پروفیشنل لائف میں داخل ہو چکے ہیں ان کے پاس تو ایک ایسا چینل ہو نا جن کو ہسٹری کم از کم صحیح کر کے ایک بار تیہ کر لیں تو جو نساب میں جاری ہے اس کو پکچر آئیز کریں ڈرامیٹائز کریں یہ مسئلہ وہ جو ٹرکش پلئے ارتوگرل غازی اس کا نہیں ہے مسئلہ اس سے بہت بڑا ہے کہ ہمارے بہت بڑے لوکل ہیرو بہت سارے لوکل ہیروز ہیں کیا میر چاکر خان رند نہیں ہے کیا ہوش محمد شیدی جنہوں نے کہا تھا مرسو مرسو سندھنا ڈیسو تالپوروں کی آرمی میں جو لڑے تھے انگریزوں سے کیا رائے احمد خان کھرل نہیں ہے ان کو چھوڑ دیں کیا بھولے شاہ نہیں ہے وارے شاہ نہیں ہے ہوشال خان خٹک نہیں ہے کیا لطیف پٹھائی صاحب نہیں ہے لال شہباز کل اندر there are so many so many ہیروز جو کہ ہم بھولا رہے ہیں لہٰذا وہ ہسٹری کا چینل میں ہوتا تو جناب ناجی صاحب میں اس پر توجہ دیتا تھرڈ میں یہ پینشنز وغیرہ سے نکل دیتا دنیا کامپیکٹ سمارٹ ہو گئی ہے یہ میں آکشن کر کے سارے املاک کو پرائیوٹائز کر کے موڈرنائز کرتا ہے ایکیپمنٹ سے لے کے لوگ تک ٹی آر ٹی ورلڈ دو ہزار پندرہ میں آیا ہے سر دو ہزار پندرہ میں ہم نائنٹین سکسٹی فور میں آ گئے تھے ٹی آر ٹی ورلڈ کہاں آج کھڑا ہے وہ بی بی سی اور علجزیرہ جس کا ہم اکثر ذکر کرتے ہیں کیونکہ یہ بڑا بز وائڈ ہے وہ ایکچولی وہاں کھڑا ہے ان کی پروڈکشنز دیکھیں ساڑھے تین لاکھ ڈالر کی ایک اپیسوڈ کمال ہے ٹھیک ہے کس کی اوپر ارتوگول کے اوپر اور دیکھی ہمارے پاس تو بہت زیادہ کریڈبل ہسٹری اور ہمارے پاس آرکائیوز ہیں انہوں نے چار پیج ہیں ٹوٹل چار سے پانچ پیج خود اس کا رائٹر کہتا ہے ہسٹری کے آٹومانس کے اوپر اس کی ہسٹری کے اور انہوں نے چار سو اکساد بنا دیں صرف چار پیجز پہ یعنی سو کسطوں کا ایک پیج imagine and they have captured the imagination of پاکستان so I think میں یہ اپنا local content کی اوپر کرتا یہ بات میں بھی مانتا ہوں کہ ابھی یہ جو ہوا تھا جولائے کے اندر جو سینٹ کی انفرمیشن کی اوپر کمیٹی ہے سٹائننگ کمیٹی چودہ میمبرز اس کے اوپر پی ٹی وی کے چہرمن نے جا کے یہ پریزنٹیشن دی تھی کہ پیسے شاہد انہوں نے اس فقت تجویز کیوں گے کہ بڑھائے جائیں پینتیس سے سو کیونکہ انہوں نے کہا جو ہمارے پاس اینول پیسے آتے ہیں وہ سیون پوائنٹ فائیو بلین پر اینم آتے ہیں اور اس کے اندر مجورٹی ہمارا جو ہے نائنٹی نائنٹی فور پرسنٹ جو ہے وہ ہمارے مختلف چیزوں پہ آپریشن سناف اغیرہ پینشنز پہ نکل جاتا ہے سکس پرسنٹ ہمارا کانٹنٹ کا رہ جاتا ہے ون ہنڈر میلین پاکستانی جس کی اوپر پورے سال میں آپ نے کانٹنٹ بنانا ہے آپ نہیں بنا سکتے ہیں آپ اس لیے نہیں بنا سکتے ہیں کہ جس وقت نیٹ فلکس کی اوپر آپ سیکلٹ گیمز دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کی ٹوٹل آٹھ ہارٹ کی آٹھ ہارٹ قسطوں کی دو سیزنز آئے نیٹ فلکس نے کمیشن کیا انڈیا میں ایک قسط ساڑھے بارہ کروڑ روپے انین یعنی پچیس کروڑ روپے پاکستانی کی ایک قسط ہے ناجی سال سو آئی اگری کہ یہ جو نمبرز ہیں یہ بھی میں ریالائز کرتا ہوں میں ہوا میں بات نہیں کر رہا اگر یہ سو روپے پہ چلا جائے گا تو اکیس بلین یعنی تھرٹین پوائنٹ فائی بلین پر اینم ان کے پاس انکرمنٹل آ جائے گا اس کا مطلب ہے کہ وہ خرچے تو وہیں رہیں گے تو یہ سکس پرسنٹ سے بڑھ کے زیادہ ہو جائے گا ان ٹرمز آف ایکس یعنی ون ملین یہ اور تھرٹین پوائنٹ فائی بلین جب وہ ہوگا تو ان کے پاس بہت بڑا نمبر آ جائے گا کانٹنٹ پروڈیوز کرنے کا لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ کرنا چاہیے یہ کرنا چاہیے طریقہ کار شاید غلط تھا ٹائمنگ شاید حکومت کی ڈیبیٹبل ہو سکتی ہے بٹ از اپ پالسی اے اگری اس میں اب دیکھئے ایک اور بات یہ ہے کہ میں آپ کو اس محول کو جب یاد کر رہے ہیں مثال کے طور پر فردوس چمال صاحب جن کے ساتھ مجھے کام کرنا ہے وسیم عباس صاحب قبی خان صاحب اچھا امجا اسلام امجا صاحب خیام صردی صاحب طلت حسین صاحب طلت حسین صاحب بلکل یہ مطلب ہے ان لوگوں کے ساتھ جب آپ کام کرتے ہیں اچھے اس میں ایک سینئر اور جونئر کا شزاد صاحب یہ ماتم اب کس سے کرے بندہ کہ سینئر اور جونئر کا جو احترام ہوتا تھا وہ یہ ہے کہ یہ البیلا صاحب ہیں انہوں نے اگر مجھے یہ کہہ دیا کہ مجھے سکرپٹ وہاں سے اٹھا کے لا دو یا کوئی ہلکا سا کام کر دو تو وہ خوش نصیبی ہوتی تھی مطلب یہ کہ سینئر اور جونئر کا ایک بڑا پروٹوکول بڑا ایک اور وہ بھی شرطت دینے والے ہوتے تھے سکھانے والے ہوتے تھے بتانے والے ہوتے تھے اور دوسرا یہ ہوتا تھا کہ یہ تو خر تصور ہی نہیں تھا کہ آپ رہی راست ریکارڈنگ پہ چلے جائیں زارہ اکبر مثال کے طور پہ ان کا بھی پہلا پلے جو تھا وہ ایک پنجابی پلے تھا اتفاق کی بات ہے کہ وہ بھی ان کا پہلا پلے تھا اور میں کبھی نہیں بھول سکتا زارہ اکبر کو کہ ہم سکرپٹ یعنی پہلے دن سکرپٹ ملتا تھا پھر ہم جا کے وہ ریلسل کرتے تھے تو بہتر اس کو سمجھا جاتا تھا جو اپنے ڈائلاؤگ یاد کر کے آتا تھا اور اپنے کیوں یاد کر کے آتا تھا زارہ اکبر پہلے دن سے سکرپٹ نہیں آتی تھی اچھا فردوس جمال صاحبیں نیلاتے تھے تو فردوس جمال صاحب کو نہیں پتا ہوتا تھا کہ یہ اس لیے نیلائے کہ ان کو یاد ہے یعنی وہ کانفرنس بولتا تھا کہ میں یاد کر کے آیا ہوں مجھ اس کی ضرورت نہیں ایک طرح کی ایراغنس زارہ اکبر نے بھی جب یہ شروع کیا تو بڑے حیرت ہوئی لیکن بعد میں پتا یہ چلا کہ زارہ اکبر اس لیے کرتی ہیں کہ ابھی انہیں اردو پڑھنا نہیں آتی میں اس کا قائل ہو گیا اپنے ڈیالاؤگ نہیں پورا سکتیا تھا جو کہ مجبوری میں اردو کیونکہ نہیں پڑھ پاتے تو رومن میں کروا کے پھر وہ اس کو یاد کرتے تھے اور یہ ہوتا تھا تو وہ والا جو کامپٹیشن سینٹرز کا اپس میں ہوتا تھا اب سوال یہ بیدا ہوتا ہے کہ اسی سوسائیٹی میں کسوٹی ہوتا تھا اسی سوسائیٹی میں یہ سارے پروگرام جن کا ذکر کیا ہوتا تھا دیکھے نلام گھر اب کیا ہو گیا ملام گھر کا پرمیس ہی کیا تھا سوال پوچھتے تھے نا اور اسی کے اندر آپ کو نالج ڈیسیمنیٹ ہو رہی ہوتی تھی اب یہ ہوا کہ میں نے ہاتھ کھڑے کر دیا میں تھکیا اور میں شاہ سے زیادہ شاہ کا وافدار کیونکہ وہ جو نو بجے جس وقت وہ خبرنامے کا میوزک بچتا تھا گھروں میں کھانے لگ جاتے تھے بڑی ٹائننگ ہوتی تھی اور وہ ایک شاہ نامہ ایک ریل ہوتی تھی جب وہ پرائیٹائز ہوئی اس کا ایفیکٹ انٹرٹینمنٹ پہ بھی آیا ہے آپ سمجھیں جب نیوز کو اب آپ نہیں دبا سکے انٹرٹینمنٹ کو کیسے دباتے اچھا یہ کمپیلٹیو ہو گیا گلیمرائز ہو گیا سبجیکس بدل گیا اب مجھے آپ بتائیں اشفاق احمد اگر آج زندہ ہوتے ان کی کیا ریٹنگ ہوتی not that I believe in it but just to make a point اگر let's say کوئی ایک رائٹر جو بہت ساروں کو میں جانتا ہوں جو کہ شیئر کر رہے ہوتے میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا تھا اس علمیہ کا تو فرض کریں وہ شیئر کر رہا ہوتا ہے میرا 10 point some rating آئی ہے ایک تو اس کو یہ نہیں پتا کہ یہ rating آتی کیسے اگر آپ جو بھی شیئر کر رہے ہیں ان کو کہیں کہ یہ تی آر پیس کا فارمیولا سمجھاؤ انہیں نہیں پتا کتنا بڑا gap ہے انہیں یہی نہیں پتا اشفاق احمد آج ہوتے آپ کے خیال سے ان کی کیا rating ہوتی not very good though right میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آج کے دور میں ان کو وہ دکھائیں لیکن جو ذہن سازی ہوتی ہے انسان سازی ہوتی ہے میڈیا کا بہت بڑا رول ہے اس میں جیسے کتاب کا ہے استاد کا ہے اسی طریقے ٹیلیویجن کا ہے تو ہمارے یہ جو ہوا کیا کہ اس استاد نے ریٹائرمنٹ لے لی اور جو پرائیوٹ ٹیوٹرز آئے وہ پھر ٹیوشن سینٹر چلانے لگ گئے جو گیس پیپرز دے دے کے پاس کر رہا ہے جی ایسا بلکل ایسا ہی ہوا جی پروگرام کو اختتام پر بس میں اتنا گزارش کرنا چاہوں گا کہ پی ٹی وی کے جن بچوں کے چینل کی آپ نے بات کی اس کے لیے اور ہسٹری ہسٹری لیکن میں جو بچوں کے چینل کی بات ہے کہ یہ بچوں کا چینل جی میں نے شکلیل صاحب سے میں نے آڈیا پریزنٹ کیا اور نے مجھے دبائی بلایا بڑی طویل بات ہوئی نتیجہ بھی تک نہیں نکلا ملک ریاض صاحب کو میں نے بیٹھ لیا گیا تھا لوگوں کے اوپر بھی کام شروع ہو گیا تھا جی لیکن وہ اللہ جانے وہ خالد انم کو ہائر کر لیا تھا مزبہ خالد کو ہائر کر لیا تھا بچوں کی پروگرامنگ کے لیے اب آپ اناظر ہیں تو شروع ایک سلوٹ سے کیا تھا اور بسکلی میں جا کے ان کو وہاں دبائی میں بسکلی میں ان کو یہی کہ ہیروز اپنے ہونے چاہیے آپ یہ کام شروع کر دیں اور سارے جانسنز اور جانسنز صرف ایک کمپنی ہے آپ اس سے ریلیٹڈ ذرا اکانومی دیکھتے چلے جائیں اور اس میں سکول بھی لے کر آئیں نیسلے سر نیسلے اور اس کے ساتھ پھر گارمنٹس اور اس کے ساتھ پھر شوز کنفیکشنریز کیادوری دیکھیں نا آپ کامران خان شوہ کے دوران وہ ڈنگ ڈانگ ببل گم کا شہار دیکھا تو یہ ڈنگ ڈانگ ببل گم کو ایک پلیٹ فرم ملے گا تو یہ اس کے لیے میں نے بڑی کوشش کہ اس میں شاید تھوڑا سا میں ایک چیز ایڈ کر دوں آج سے پہلے آپ کہیں سوری کہ جب انہوں نے بنایا بھی لیکن وہ انہوں نے اس طریقے سے نہیں بنایا جو آپ کہہ رہے ہیں تو انہوں نے کیا کیا بچے من کے سچے وہ تو جیو نیوز کیلئے پرگرام کیا اور دوسرا تھا دیکھو سنو سمجھو ہاں جی it was not enough وہ یہ ایکسپیرمنٹ کے لیے تھا کہ پھر بڑھانا تھا ہاں نہیں وہ سر نیوز چینل میں بچوں کا برنام بہت ایکسپیرمنٹ ہوئی نہیں سکتا یہ پلیٹ فرمی غلط ہے جیسے ڈاکیومنٹری چینل نہیں آ پایا صرف جیومنٹری سلوٹ رہ گیا بڑا بڑا زندہ وہ غلط ہے ایک تو میں بس یہ ریکارڈ پہ اپنا لے آؤں کہ ایک تو شکیل صاحب کو میں نے بہت کہا جس پہ میں جو کر سکتا تھا میرے بس میں اتنا ہی تھا ملک ریاض صاحب کو میں نے کہا میرے بس میں اتنا ہی تھا وہ بھی پرنسپل انہوں نے اگری کیا ہوا کچھ نہیں چودری فواد میں اگرین ریکارڈ پہ کہہ رہا ہوں انہوں نے انانوس کیا میں ان کے پیچھے پڑھا انہوں نے خود انانوس کیا فواد چودری نے کہ بچوں کا چینل پی ٹی بی کھولے گا آج تک اس کا کچھ پتا نہیں وہ خود دی لاحاصلی شہی پیورلی پاکستانی وہ تھا ویزکل جو سلمان تاثیر مرہوم کا چینل تھا نہیں سر اب یہ تو ایسا ہے نا آپ کی میں میں عدد سے گزارش کر دوں گا یہ تو ایسا ہے نا کہ ویلیو ٹی وی کی ناکامی کو یہ کہا جائے کہ آپ راپرٹی ریال سٹیٹ پر ٹی وی آنا ہی نہیں چاہیے نہیں یہ میں بات کر رہا ہوں پرائیوٹ جی پرائیوٹ کی بات کر رہا ہوں پرائیوٹ کی ہی بات کر رہا ہوں نا گمڈ کا بنتا ہے فرس سب سے پہلے دیکھیں وہ ہم سے پیسے لیتے ہیں ہیروز اپنے ہونے چاہیے جیو نے کوئی سنڈریلا کے میں خلاف نہیں ہوں مجھے سوپر مین برا نہیں لگتا لیکن میری اپنی بھی کوئی عمران ہونا چاہیے میرے اپنے کنل آفریدی ہونا چاہیے عمران ہے نا نہیں یہ بھلے عمران عمران سیریز والا ہی وہ اچھا ہم سوری آپ نے کلیر نہیں کیا تھا اور کنل آفریدی میرے اپنے ہونے چاہیے ٹھیک ہے دیکھیں جیو اے آر وائ ہم آج آج انٹرٹینمنٹ وغیرہ وغیرہ یہ بڑے نام ان میں سے کسی نے ان کا کوئی آئین نہیں ہے لہٰذا تعلیم پہنچانا ان کی زمیداری بھی نہیں ہے ٹیک ہے سٹیٹ کا آئین ہے ٹھیک ہے یہ پرائیوٹ لوگ ہیں ٹھیک ہے آئین میں لکھا ہوئے جی تعلیم بھی دینا تو اس لیے میں کہتا ہوں یہ پی ٹی وی بات پی ٹی وی کے ہو رہی تھی انہوں نے چلیں اگر یہ دیکھ بھی لیا کہ ویسکٹ میں کوئی پروفٹیبل لیئے ہیں I can understand it's for profit سٹیٹ کے پاس وہ مسئل ہوتا ہے اگر ہم جہاز نون ایکنومک سیکٹرز پہ چلا سکتے ہیں جو ہمارا ایکنومک روٹ نہیں ہوتا ٹرین بلوچی سال میں ساری پاکستان میں ٹرین جہاز اس لیے چلاتے ہیں کہ وہ ہماری کمیونکیشن کے انڈر آتا ہے it is our television is part of کمیونکیشن exactly it's blended وقت ذرا کچھ زیادہ ہو گیا کوئی بات نہیں بات لمبی کوئی کوئی موضوع بہت وسیع تھا اور سچی بات ہے مطلب ہے اس کے ساتھ انصاف اب بھی نہیں ہو سکا بہرحال گفتگو جاری رہے گی ایک اور ٹاپک کے ساتھ ایک اور موضوع پہ دیکھتے رہیے کے لیے حاصل یا دیکھتے ہیں